شاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا محکوم ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے پسند دیدہ اور نا پسندہ لوگوں کی پچھان بتائی ہے جن کو اللہ محبوب سمجھتے ہیں پسند فرماتے ہیں ان کی انہوں لوگوں کی مردوں کی عورتوں کی جن کو اللہ نا پسند فرماتے ہیں ایک دہا ہماری پسند ہے ہمارا میار ہے ہمارا سٹرینڈر ہے جس سے ہم کسی انسان کو جانچ دیں دیکھ اللہ سبحانہ تعالی کا ہے زہر پر اللہ کا جو میار جانچ دیں گے اس کو کیوں قابلہ ہم دنیا دار قسم کے لوگ ہیں ہمارے نزدیک اللہ کی خوش نویدی کا میار یہ ہے میرے دنیا اچھی ہو رہائش ہو بچوں کو اچھے سے جوم مل جائیں ایک پاس اپنا اپنا مکان ہو سب کی شادی ہو جائیں بچے ہیں خوش ناہم اللہ تو برونک لگی ہوئی جائے تو ہم کہتے ہیں بہت خوش حال آدمی ہیں بڑا خوش حال فیملی ہے جس کو مقامیاب طریقہ نسان سمجھتے ہیں یہ بہت اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ میری پسند جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں میری پسند کیا ہے کون لوگ میرے محبوب ہیں آپ دیکھ رہیں کہ انجام کیسا ہوگا آخر دن احضر حضر اللہ کی محبوب ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی مننے کے بعد حشن میں پسندیدہ اور ناپسندہ بندوں کی بچان وہ یہ ہے کہ جن کو میں اپنے ذکر کی اپنی یاد کی توفیق کا داخل ماں دوں وہ میرے محبوب بندے ہیں جن کو ان سے دور کر دوں اپنے ذکر سے دور کر دوں اپنے ذکر سے غفل کر دوں وہ چاہے کتنا میرے ہو چاہے کتنی دکانے ہو چاہے کتنا دنیا کے مال اختلقات ہے یہ میرے ناپسند جدا بندہ ہے ترکیہ زندگی کی ایسے آدمی کو یہ بتائیں بھائی جس کو اللہ پسند نہ کرتا ہوں وہ تو کھوکلا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے یاد رکھیں ایک چیز چاہے کتنی دنیا اس کے پاس آجائے کتنا مال ادولت اس کے پاس آجائے لیکن دل اس کا کبھی سکون نہیں پاس گئے گا ایک خلش ہوگی اس کے اندر ایک تمنا ہوگی اس کے اندر اس کے اندر کمی محسوس کرے گا بھائیو اللہ والے ہو جو اللہ کے ہو جو بہت فائدہ ہے مزی 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 کچھ نہیں اللہ والوں بننے کی کوئی اتنی بڑی بات آئی بس انسان بادر کر لے اللہ کی بات مانوں گا نفس کی بات نہیں مانوں گا بس اللہ والا ہوگی سبحان اللہ ایک سیکن لگتا ہے کہتے ہیں مولا تو میرے رب ہے میرے نفس تو نہیں مانوں گا ابھی میں تو نفس کو رب مانتا ہوں جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں وہ چل جہاں لیلے وہ چل جہاں ٹھیک ہے خیال ہے وہ تو کوئی بات نہیں ہو جائے گئے وہ پھر کر لیں گے جہاں ساری زندگی ہمارے یہ سے گزرتی ہے کہ سب ہم نے نفس کو بنائے ہوتا ہے وہ چل کون دیکھ رہا ہے یا دنیا میں آئے ہوئے ہیں یا انس ملک میں آئے ہوئے ہیں یا ٹھیک ہے یا ساری کرتے ہیں ہم بھی کر لیں گے سبحان اللہ یہ ہے وہ جو نفس کو رب مانتے ہیں لگو جو اللہ کہے گا وہ مانے گا اسی وقت وہ کیا بن جانتے ہیں انسان اللہ کا بڑی بن جانتے ہیں دوست اللہ کہتے ہیں اس نے مجھے پشان لیا اللہ کے دنے فرماتے ہیں جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تازہ ہوتی ہیں موں کی زبان ہو یا دل کی زبان ہو تو دو زبانیں ہمارے پس دو آنکھیں ہیں ایک ہمارے یہ آنکھیں شہرے کی ایک آنکھ دل کی ہے ایک زبان ہمارے موں میں لگی ہوئے ایک زبان ہمارے دل کی اندر لگی ہوئی ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تلو تازہ رہتی ہیں یہ نام دیں گے ابتہ ہے وہ ہنستے ہوئے جنت بجائیں گے سبحان اللہ اللہ کے ذکر سے دین کو اللہ نے تعفیق دے دیں گے کتنے خوشوتوں کیا ہے کہ وہ ہستے ہوئے جنت میں جائیں گے وہ لوگ موسیقی موسیقی